موافق نہیں ہوتے الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ شریعت متحرہ کے مطابق ان کو تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو بھی میسیج دینا ہے جو بھی ہم بات کہنا چاہتے ہیں اس کو صحیح طریقے پر آپ تک پہنچا سکیں تو انشاءاللہ مدلی چینل پر رہیں گے مدلی چینل کے ساتھ اپنا یہ ایبنٹ بھی گزاریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنے کیا موقع نصیب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کی خوب خوب برگتیں ہم حاصل کر سکیں گے تو نگران شورا نے مدلی منوں کے ساتھ مدلی منیوں کے ساتھ اس سلسلہ کیس طرح سے کیا 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 سوالات ہوئے ان کے کیا کیا جوابات دیئے گئے اور نگران شورا نے مدلی منوں کو مدلی منیوں کو کیا پیغام دیا ہے یہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے آپ سب ضرور تیار رہیے گا بڑھتے ہیں آپ کی گول کی جانے محمد عقمان التاری شاہ پور صدر سربودہ سے حضر کر رہا ہوں آپ کا مدلی چینل سلسلہ میں میرا ایک سجیشن تھی جمعت المبارک کے دن جو آخری کھڑیاں ہوتی ہیں یہ مبارک کھڑیاں ہوتی ہیں ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس وقت سے کوئی بہرہ سلسلہ اس وقت میں مدلی چینل پر آنا چاہیے تاکہ بہت سارے لوگ جو دنیا بھر میں مدلی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں ان مبارک کھڑیوں میں دعا مانگے اور ان کی دعا قبول ہو جائے اللہ تعالی مدلی چینل کو شاہد و عباد رکھے جزاک اللہ خیرہ آمین آپ نے دعا بھی دعا سے بھی نوازا بڑا مبہم سا آپ کا سجیشن ہے میں اس کو ڈیٹیل معلوم کرنا چاہوں گا دیکھئے جمعت المبارک کے دن میں تو سلسلے ہوتے ہی ہیں برہرہ سلسلے بھی ہوتے ہیں ریکوارڈڈ بھی ہوتے ہیں اور مبارک گھڑیاں دو طرح کی ہیں ایک تو جمعت المبارک کی ہر ساتھ اور ہر گھڑی ہی مبارک ہے اس کے ایک اپنی برکتیں اپنی رحمتیں ہیں اور ایک خاص جو خصوصیت ہے دو خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے وہ بھی بہت عام ہے اول تو یہ ہے کہ آپ کے مراد کیا ہے اور دوسرا آپ کس ٹاپک پر سلسلے کا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دعا کے موضوع پر کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ جرنلی بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارے رکنشورہ کا سلسلہ ہوتا ہے ایمان کی شاخیں کموں بیچ اڑائی پونے تین بجے یہ بیان شروع ہو جاتا ہے اور سوہ تین بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کے اندر مختلف موضوعات ہوتے ہیں اس کے اندر دعا کا موضوع بھی آیا ہوگا دگر ایمانیات سے متعلق ایک اسلامی اخلاق سے متعلق اخلاقیات سے متعلق بہت پیارے پیارے موضوعات ہوتے ہیں تو وہ سلسلہ اپنی برکتیں لٹا ہی رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ کئی سلسلے ہوا کرتے ہیں تو ذرا ڈیٹیل کر دیں گے تو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا اور اگر اس خاص گھڑی کے وقی آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو اس میں اب آزمائش تو رہے گی نا کہ بام المدینہ کے اوقاتِ کار مختلف ہیں پنجاب کے اوقاتِ کار مختلف ہیں آگے چلے جائیں خیبر پختونخواہ کی طرف تو وہاں پر اور زیادہ ٹائم ڈیفرنس ہے پھر نمازِ جمعہ کے اوقات کا بھی فرق رہتا ہے جارے کے دو خطبوں کے درمیان جو جہاں پر ہوگا تو اس حساب سے اس کی برکتیں حاصل کرے گا تو اب یہ بھی ایک ڈیفرنس رہا کرتا ہے البتہ جو جمعہ تل مبارک کے بعد درودِ پاک پڑھے جاتے ہیں اسی طرح مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ وہ براہ راز عالمی مدینہ مرکز فیدان مدینہ سے آپ کو دکھائے جاتا ہے تو اگر اس قدر شامل ہو جائیں تو دعا بھی ہوتی ہے مناجات بھی ہوتی ہے امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے رب الزوزل کی بارگاہ میں جن الفاظ سے اور جن اشعار کی شکل میں خوبصورت ایک مناجات تحریر فرمائی ہے اس کے چند اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں درودِ رضویہ پڑھا جاتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے الحمدللہ تو اس میں اگر آپ شامل رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مرکتیں آپ ضرور پائیں گے البتہ مزید کچھ کہنا چاہیں تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں ای میل کرنا چاہیں تو ایڈریس آپ کو دکھایا گیا تھا اس پر آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں مزید ایک ای میل ہے اس کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید کالز اور مزید آپ کے سجیشنز جو ہیں مزید مشورے ہیں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی بھیجنے والے ہیں ان کا نام جی ای میلے ایڈریس لکھا ہے انہوں نے نام انشن نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے سلام و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ایک بچ کر 45 منٹ پر ایک جو ہے وہ سلسلہ آنئر ہوا تھا اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں معاملت کرنا چاہتا ہوں ویب سائٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نام لکھا ہے انہوں نے ایک ویب سائٹ کا کہ اس ویب سائٹ کے ذریعے کس طرح سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں میں آپ کے اس چینل کے ذریعے اس پر کچھ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں حج پر جا سکوں اور اس کے لئے میں بڑی آسانی کے ساتھ رقم جمع کر سکتا ہوں اس طرح کا اس کے اندر کچھ تحریر ہے تو ایک تو کنفیوجن رہی جب میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ آپ مددی چینل کے لئے ویب سائٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لئے کرنا چاہتے ہیں فری آف کاؤس کرنا چاہتے ہیں لیکن حج آپ کر سکیں اور اس جگہ سے آپ اخرجہ جمع کر سکیں تو یہ تھوڑا ایک الگ نیت جو معلوم ہوتی تھی اس کو ذرا واضح بھی کر دیجئے البتہ جس آپ نے ویب سائٹ کا نام لکھا ہے دعوت اسلامی کی سرویسیز وہاں پر موجود ہیں اب وہاں سے ہم نے ارن کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ظاہر ہے کہ ایک پولیسی میٹر ہے اور اس پر جو ہے وہ مشاورت ہو رہی ہوگی اگر کچھ ایسا ہوا تو انشاءاللہ زوجل اناؤنس بھی ہو جائے گا اور پھر وقتاں فوقتاں ہم مختلف پروفیشنلز سے رابطے کی بھی کوشش کرتے ہیں مددی چینل پر بھی آپ نے دیکھا ہوا ایک ایڈریس آپ کو دیا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں اگر آپ کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کی شعبے میں خدمت کریں دن کے کام میں آپ بھی حصہ ملائیں اپنا تو اس ذریعے سے آپ رابطہ کر لیجئے گا جب بھی آرانسمنٹ ہو تو انشاءاللہ آپ کی خدمات بھی لی جا سکیں گی البتہ اسباب اختیار کرنا اور اسباب کے لئے کوشش کرنا ضرور چاہیے لیکن جنہیں بلائیا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں حقیقت تو یہی ہے میں آپ کے لئے بھی دعا کرتا ہوں ہر عاشق رسول کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے بار 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 باعدم میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے یہ سبب بنے یا کوئی بھی سبب بنے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس نیک مراد میں کامیابی عطا فرمائے بڑھتے ہیں نیکس پروموشن کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کل کی نشریات میں آپ کو مزید مدلی چینل کی مجلس کیا دکھا رہی ہے پھر انشاءاللہ آپ کے مزید کولز جی دکھائیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنوما محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنوما محمد الرسول اللہ چودہ اغسط پاکستان کی مختلف علاقوں کے سامی بھائی ہوں گے انشاءاللہ پنجھاری میں بھی مدری پھول ملیں گے ہم نے صوبے دیگر خصوصیات اسی بیان کرو خود کو دے توانے کوئی بزرگ آنے دی اللہ والے ہون پشتوں میں بھی ملیں گے مدری چینل لتاسو ملہ بابا بستا رہی انشاءاللہ ہم کو پتاسو دا ٹھلی خود انتظار کرو انشاءاللہ برلوشی میں بھی ملیں گے مدری چینل لہ کناہنے نو اشتانی رومتنو نیو رہے سندھی زبان بھی ہوگی انشاءاللہ شامل رہا تردیگر گنان یہ چینل لن کا بچی کر انشاءاللہ خوب نیک ہوں گے اور آپ کی قوز بھی مختلف زبانوں کی نیو اس سلسلے سے پاک وطن کی خوشمو انشاءاللہ کیا خوشمو ہے وہ اس سلسلے میں دیکھیں گے انشاءاللہ جی ایک اور بڑا ہی پیارا خوبصورت سلسلہ ہے یہ بھی آپ دیکھ پائیں گے کتنے پیارے پیارے اور مختلف انداز پر آپ کے لیے مجلس نے یہ ٹانسمیشن ترتیب دی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج رات کو بھی مدن مذاکرے کا سلسلہ ہے اور امیر سندہ دامل برکاتہ امالعالیہ سے سوالات کیے جائیں گے آپ ان کے جوابات عطا فرمائیں گے کر رات بھی مدن مذاکرے کا سلسلہ رہا تھا اور آج کے مدن مذاکرے کی خصوصیت یہ ہے خاص طور پر جو عاشقان رسول پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یا بھلے یہاں کے پیدائشی نابی ہوں لیکن محبت رکھتے ہیں ایک تعداد ہے تو اسلام کی وجہ سے اور اسلام کی خدمات کی وجہ سے دعوت اسلامی کی وجہ سے بھی اس مولکت اسلامیہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو خاص بات یہ ہے کہ آج رات کو انشاءاللہ جیسے ہی چودہ تاریخ شروع ہوگی رات کو بارہ بجے انشاءاللہ عزوجل درود پاک کا خصوصی احتمام کیا جائے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کر جائیں گے کتنا ہی ایک خوبصورت اور پیارا عمل ہے نہ جانے لوگ آج رات کیا کیا کر رہے ہوں گے فائل وارکس ہوتے ہیں ون ویلنگ ہوتی ہے نہ جانے کیسے کیسے اُلٹے سیدھے گناہوں برے کاموں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت دیکھئے کہ اچھی صحبت میں ہوں گے اچھی برکت میں ہوں گے تو جو خاص وقت ہے جس وقت عموماً جو ہے وہ لوگ ناجائز کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر ہم اللہ عز و جل کی اس نعمت کا گویا کے شکر ادا کریں گے کیوں نہ کریں اور کیوں نہ درود پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہمارے پاس جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عطا ہوئیں اور کیوں نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آتا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو ان کے در سے نعمتیں ملتی ہیں انشاءاللہ درود پاک کے نظرانے میں بھی ہم سب شامل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے بڑھتے ہیں آپ کی مزید قوز کی تعلیم بلکل آپ نے بجا فرمایا ہم بغیر اشتہار کی مزید چینل چل رہا ہے اور یہ لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہے عاشقان رسول کے تعاون سے چل رہا ہے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو بھی مدد کر سکتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کو جو عطیات ملتے ہیں اور مدنی چینل کے لیے بھی عطیات ملتے ہیں ان کے ذریعے تمام اخراجات کیے جاتے ہیں اور جو بھی اس بارے میں تھوڑی بہت بھی معلومات رکھتا ہوگا اس کو اندازہ ہوگا کہ ایک چینل چلانے کے لیے کتنے اخراجات کی حاجت ہوتی ہے کم ہو بیش پندرہ لاکھ روپے پر ڈے یہ خرچ ہے مدنی چینل کا اور آپ پھر اس کو ملٹیپلائے کر لیں مہینے کے ساتھ سال کے ساتھ اور نو سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں تو ذرا اکاؤنٹ نمبرز چلا دیجئے ہمارے آن لین آپ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں دعوت اسلامی کے لیے مدنی چینل کے لیے آپ جو بھی دینا چاہتے ہیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے آکاؤنٹ نمبرز میں آپ جمع کروا سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کو نوٹ کر لیجئے اور اگر بل فرض کمی رہ جائے یا کوئی اور مزید آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو ہمارا فیڈبیک کا میل ایڈریس ہے وہاں پر آپ اپنی ڈیٹیلز اگر سینڈ کر دے گے کہ آپ اس طرح سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ تک انشاءاللہ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہداران موجود ہوتے ہیں بہت سارے اسلامی بھائی چندہ بھی جمع کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ذمہدار کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں کیش کی شکل میں بھی جمع کروا سکتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مددر مرکز سے جہاں بھی ہیں آپ وہاں پر بھی رابطہ کر لیں کسی ذمہدار کے ذریعے رابطہ کر لیں آن لائن ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اسی طرح دعوت اسلامی کے ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ وہاں پر بھی ڈونیشن کا اپشن موجود رہتا ہے آپ کون سا صدقہ دینا چاہتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر منشن کر دیجئے قسمت میں دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ڈونیشن ہم تک پہنچائیں گے جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت پر برکتہ آتا فرمائے نیکسٹ منظور حسن رتا یا کر رہا ہوں اگر دانویشن کا وقت بڑھا دیا جائے یعنی وقت بہت کام ہوتا ہے ابھی وہ شروع ہوتا ہے اور چند منٹ سنتا ہے اور آگے یعنی اس سلسلہ ختم ہو جاتا اگر اس کا مزید وقت بڑھا دیا جائے تو انہوں سے کافی مزید خیرہ حاصل ہوگا کس سلسلے کے بعد کی انہوں نے دانویشن رتا ہی سنت کی جی بالکل وقت تو یہ تو ایسا سلسلہ ہے کہ اگر ڈبل بار گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو شاید کولز آتی رہیں اور موضوعات ختم نہ ہوں کیونکہ شریعہ حکامات جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اختتام کا ایک وقت مقرر تو کرنا پڑے گا آدھا پونا گھنٹا ہو یا گھنٹا ہو کہیں کہیں جا کر تو کلوز کرنا پڑے گا اور چونکہ یہ مغرب کے بعد سلسلہ ہوتا ہے ہفتے میں چار دن اور ایک دن اثر کے بعد ہوتا ہے جمعرات والے دن تو ہر سلسلے کا اختتام جو ہے وہ ہم ازان پر کر دیتے ہیں آگے مغرب کی ازان ہوگی یا پھر جو مغرب کے بعد ہوتا ہے تو اشاہ کی ازان ہوگی تو اس سے آگے ظاہر ہے کہ ہم نہیں جا پائیں گے چونکہ جماعت کے ساتھ نماز بھی عدا کرنی ہوتی ہے ہمارے سٹوڈیوز جو ہیں وہ فیدان مدینہ ہی میں واقع ہیں تو ظاہرے کے پھر وہاں پر اختتام کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جذبہ عطا فرمائے اور مزید جو ہے وہ علم دین حاصل کرتے رہیے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی ریکریکشن کی گئی ہے کہ پانچ نہیں بلکہ ہفتے میں چھ دن دارو افتہر سنت کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ اسی لئے ہم نے کوشش کی ہے کہ پہلے یہ ایک دن ہوا کرتا تھا پھر دو دن ہوا پھر صرف شام کے عوقات میں ہوتا تھا اب ایک دن جو ہے وہ صبح کے وقت میں بھی ہوتا ہے غالباً منگل یا بدھ میں سے کوئی ایک دن ہے جب صبح کے ہوتا ہے بدھ والے دن تو اس کی کوئنٹیٹی بڑھانے کی بھی یہی مقصد اور یہی نیت تھی کہ بدھ کو صبح سوہ آٹھ بجے بھی دارو افتہر سنت کا سلسلہ ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو شرح رہنمائی مل سکے اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنے معاملات پر رہنمائی حاصل کر سکیں انشاءاللہ سے وجہ مزید ای میلز بھی ہیں وہ بھی شامل کرنی ہیں آپ کے کالز بھی ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ مزید پروموشن بھی دکھا دی جائیں کیونکہ وقت جو ہے وہ کم رہ گیا ہے اور کل ہی کل یہ تمام نشریات میں مکمل ہو جانا ہے آئیے نیکس پرومو دیکھتے ہیں پاکستان پاکستان کا مطلب کیا کون ہمارے رہنمہ محمد و رسول اللہ پاکستان قرم صرف کے وطن کی نعمت ملی اسے تم یاد رکھو اس نعمت کی قدر کرو اور اس کا حق تم یاد رکھو آزار یہ ایک نعمت ہے اس کی قدم کیجئے اور اپنے وطن کی ترکی پاکستان زندہ مال میرے دادا کا مالیستان میرے بابا کا مالیستان اس نام ہمارے پسر فرس سہراؤ دریاؤ پہاروں آفشاروں نیرو کی سرزمین موسمِ گرمہ سرما پہاروں خزاؤں کی نعمت اسے مالا مال پیارا وطن ہمارا وطن وقت پڑا تو کر دیں گے ہم اس پہ جان قربان پاکستان سرزمین ہے آوریا کی جہاں پسکر احمید راپا کا لانشمباز کرندر کا آبا فرید الدین پہ جی شکر کا سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کا امام بری اور علم و عیفان کے پہ کروں کا مملکت اجدادا پاکستان پاکستان زندہ اس کے تیام کے مقصد میں اس کے تیام کے مقصد میں عزمِ عالی شاہ میرے شہر تنکاتہ میرے حضر سنت کی طرف سے میری طرف سے تمام اہل وطن کو آزادی پھارا ہے پاکستان پاکستان اور بھی کچھ تاریفی کلمات لکھے ہیں اور آخر میں لکھا ہے اگر کبھی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کا مقصد میں ہے اگر کبھی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کا مقصد میں ہے عطا فرمائے چلیے اس سنس میں نہیں تو اور بہت سارے مواقع ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں آپ مدنی چینل کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ دعوت اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں اور اس میں بہت بنیادی بات ہے کہ ہم مدنی چینل کو سینہ بسینہ عام کریں لوگوں تک اس کی دعوت پہنچائیں جب ہم اس سے اتنا نافع حاصل کر رہے ہیں ہم اپنے گھر کے اندر اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں دوسرے لوگوں تک دوسرے مسلمانوں تک ہم سائے ہیں جہاں ہمارے کولیگز ہیں ہم بزنس کرتے ہیں مارکیٹس ہیں جہاں کہیں بھی اس کا سلسلہ ہم کر سکتے ہیں اس کی دعوت کو عام کیجئے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم کو نصیب ہوں گی تو عمر بھائی اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں اس ایک کام کو تو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھئے اور خوب خوب مدنی چینل کی دعوت کو عام کیجئے جہاں جہاں پر بھی آپ کا جانا ہے آپ کی رسائی ہے آپ کے کونٹیکٹس ہیں انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے مرتے ہیں مزید کول کی جانے سمجھ دیئے آواز اچھا اچھا غلام رسول اور فیضان کی بلکل ملاقات سمجھے کے تیار ہو رہی ہے تیاریوں میں ہیں اور اب آئیں گے تو بکروں کے ساتھ آئیں گے گائے کے ساتھ آئیں گے جانوروں کے ساتھ آئیں گے اور قربانی سے متعلق پیغام لے کر آئیں گے تو سمجھ لیں کہ تیاریوں میں ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں بس تسلیح رکھئے انشاءاللہ سو جل نیکسٹ انیمیٹیڈ خاکہ انڈر پروگریس ہے انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے مدنی پھول لے کر ایک مرتبہ پھر آپ غلام رسول اور فیضان کو دیکھ پائیں گے تو آپ تیار رہیے انشاءاللہ سو جل جیسے ان کی آمد ہوگی تو آپ تک پہنچ جائے گی اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دین و دنیا کی برکتے نصیب فرمائے بلائیہ نصیب فرمائے سلسلے کا وقت جو اختتام کو پہنچا میں انشاءاللہ آخر میں ایک مرتبہ پھر چاہوں گا کہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے آپ کو دعوت دیتا چلوں ضرورہ شرکت کیجئے گا پاکستانی وقت کے مطابق علیبن ساڑھے نو بجے مدنی مذاکرہ برہرہ شروع ہو جائے گا سوہ نو بجے سوہ نو بجے شروع ہو جائے گا پونے نو عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ بابل مدینہ کراچی میں جماعت ہے تو جو بھی بابل مدینہ کراچی کے اسلامی بھائی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہی پر آ کر شرکت کریں جماعت سے نماز شاہد آ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں حاضر ہو کر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی برکتیں مسجد کی برکتیں مسلمانوں کی صحبت کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ جب سفر کریں گے وقت صرف کریں گے تو مزید سواب کے بھی حق دار ٹھائیں گے اور جو یہاں نہیں آسکتے دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہیں تو آج مدنی مذاکرے میں ضرور شریک رہیے گا انشاءاللہ بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں بھی سنیں گے میرے لئے سنت کی اسلاح بھی ہوگی شریعت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کے مدنی پھول بھی ملیں گے اور بہت کچھ سکھنے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علمیدین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے ایمیل کا ایڈریس نورٹ فرما لیجئے اس سلسلے کے لیے آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں اپنے مدنی مشورے دینا چاہتے ہیں تو ایمیل ایڈریس ہے آپ کا مدنی چینل ایڈ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی سپیلنگ میں نوٹ کر لیجئے بعد وقت سپیلنگ آگے پیچھ ہونے سے بھی آپ کا ایمیل جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے کالز کے لیے آپ کو دورانے سلسلہ بھی نمبرز دکھائے گا ہے لیکن اب جو ہے وہ کالز جارے کے محصول نہیں ہو پائیں گی نیکس سلسلے کے لیے چاہیں تو آپ انہیں ریکارڈ کرا سکتے ہیں یہ نمبرز ہیں کالز کے ہیں ورس اپ کے ہیں میسیجز کے ہیں آپ چاہیں تو ان پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین مجاہین نبی جیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارز کرتا چلوں کہ کچھ اور بھی سلسلے ہیں ان کے پروموز ہم آپ کو وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں دکھا پائے اس کے علاوہ بھی خصوصی سلسلے ہیں آپ انشاءاللہ کل مدنی چینل کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور دیکھ پائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیوام ہو پاکستان بعض اس مغرب دیکھئے سلسلہ ایک قصہ ہے قرآن سے رات پونے آٹھ بجے دیکھئے سلسلہ احکام تجارت بڑھائے راست رات ساڑھے آٹھ بجے دیکھئے سنتوں کی تربیر میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبر ہے اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان رات ساڑھے آٹھ